السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہیں جتنے بھی دو جار تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا نے میچ فکس کیا ہوا ہے انڈیا نہیں سہی کھی رہا کہ پاکستان کو باہر کرنے کے شکل میں لگا ہوا ہے کہ پاکستان ہمارے مقابلہ نہ کرے کیونکہ انہیں جھڑکے لاکھ چکی ہیں پہلے بھی اس طرح کے کچھ کیونکہ پاکستان فائنل میں ہمیشہ جیت گیا ان سے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے باہر ہوتا ہے لیکن یہ بات نہیں ہے دراصل سی لنکا نے بالنگ بہت آؤٹسٹیننگ کی ہے ٹھیک ہے وہ بیس سال کا لڑکا ہے اس نے پانچ آؤٹ کی ہیں اور اس کی کیا یہ بالنگ تھی کیا اس نے بیٹنگ کی ترتالیس سانبیس لڑکے نے بنائی ہیں بہت اچھا کل ہے ٹھیک ہے ابھی نیا آیا انسی لنکا کی ٹی میں لیکن دیکھیں اب ان کے جو بالر تھے انڈیا کے بھمرا شمرا انہوں نے اپنے سامنے دو سو تیرہ کا ٹوٹر رکھ کہ انہوں نے کیسے بالنگ کی کہ وہ انسی لنکا ایک سو بہتر پہ آؤٹ ہو گیا دیکھیں اگر انڈیا ہر تھا تو انڈیا کی بہت بڑی بیستی تھی یا سی لنکا سے ہار گیا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ الزام تراشی نہ کیا کریں ہر بندی کے اپنی کرکٹ ہوتی ہے کسی ٹی میں نہیں سمجھا رہی ہوتی کہ کیسے کھیلنا کیونکہ ان کی بالنگ سپننگ سپننگ انہوں نے بہت اچھی گیا سی لنکا نے لیکن چلیں بیڑھ لاک ہے وہ ہار گئے ہیں تو پاکستان کے لیے چانس ہے اگر پاکستان سی لنکا سے جی جاتا ہے تو وہ فینل میں چلا جائے اگر سی لنکا جی جاتے تو پاکستان کے تو چانس ختم ہو جاتے چلو اللہ کا شکر ادا کریں کہ چانس آج گیا ہے تو انشاءاللہ پاکستان جیتے اور فینل میں انڈیا کو دوبارہ ہرائے دوبارہ ایک رپیٹ کریں تھوڑا سا ہمیں بھی مزا ہے ٹھیک ہے میچ دیکھنے کا چلو فینل دیکھنے کا مزا ہے گا لیکن اگر سی لنکا سے پاکستان جیتا ہے تو اگر میری ویڈیو اچھی لگیے لائک یہ اور سسکرائب ضرور کر دیجئے گا ٹھیک ہے بیل کے انٹ ٹھیک ہے بٹن کو بیٹ با جیتے گا تھنکیو خدافرے